اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگ اس کو عذاب کیوں کہتے ہیں دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس مہنگائی کے دور میں کمائی کا ایک حصہ آمدن کا ایک حصہ ڈائپر کی نظر ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں رانا عبد الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ساریف تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائپر کے حوالے سے بات کریں گے کہ لوگ ڈائپر کے حوالے سے کیا کچھ کہتے ہیں پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ڈائپر کے حوالے سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں کیا کیا کمنٹ پاس کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ذرا آپ کو اس سے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں تو دوستو لوگ اس کے بارے میں یہاں تک بات کرتے ہیں کہ یہ ڈائپر جو بی بی ڈائپر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے پیچھے ڈائپر کے بڑے بڑے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں ڈسپلی لگا ہوئے ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس دور میں ایک عذاب ہے ڈائپر بیبی ڈائپر جو ہے یہ تو عذاب سے کم نہیں ہے لوگ یہاں تک باتیں کرتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عذاب ہے یہ نہیں لگانے چاہیے میں خود اپنے بچوں کو لگاتا ہوں بھائی تو ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدی جلدی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دل میں کوئی ریکویسٹ جانا تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں جاگر مجھ سے کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں آگے اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگ اس کو عذاب کیوں کہتے ہیں دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس مہنگائی کے دور میں کمائی کا ایک حصہ آمدن کا ایک حصہ ڈائپر کی نظر ہو جاتا ہے ڈائپر کی حوالے چلا جاتا ہے کمائی کا ایک حصہ ایک بڑا پیکٹ جب وہ دو ہزار سے کم نے بچیس چھبیس او اٹھائیس او تین ہزار تک ایک بڑا پیکٹ ہے تو آمدن کا ایک حصہ اس مہنگائی کے دور میں ڈائپر کے حوالے ہو چکا لوگ کہتے ہیں کہ پہلی ماہوں نے پہلے زمانے میں عورتوں نے ماہوں نے ہمیں ایسے کی پالا ہے بغیر ڈائپر کے تو اب یہ ایک ایک ایکسٹرا خرچہ ہے اس دور میں نمبر ایک مہنگائی نمبر تو ایکسٹرا خرچہ اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک عذاب ہے نمبر تین پولوشن گندگی جگہ جگہ نالیوں میں گلیوں میں باہر جو ڈھیر لگو تھا ہے کودہ کرکٹ کے ان پر دیکھیں ڈائپر کی ڈائپر ایسے کھلے پڑے ہیں اور ان میں سے پولوشن بیماریاں کیسے پھیل رہی ہیں جب وہ ڈائپر پھینک دیتے ہیں اس کے اندر سے پولوشن جو اس کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ جناب ایسے پھیلتی ہے ہوایاں چلتی ہیں پھر وہ ہر طرف لے کر چلتی ہیں بماریوں کو تو یہ ایک بیماری ہے پولوشن گندگی ہے اور اس کی وجہ سے بی بی تنگ ہوتا ہے بی بی کو ریش ہوتے ہیں بی بی پریشان ہوتا ہے ہم تو بچے کو ڈائپر لگا کر پر سکون ہو جاتے ہیں بھائی ہمڑا لگا دیا آپ تو سکون سے ہیں اور بی بی کو پتا کتنا تنگ ہوتا ہے اس کی مثال آپ لیں جب آپ کسی بڑے بچے بڑے آدمی کو کسی مریض کو کسی پیشن کو آپ جب ڈائپر لگاتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے پھر وہ کتنا تنگ ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہے لاس دنوں میں میں مثال دیتا ہوں انہیں والے صاحب کی لاس دنوں میں ہم نے ان کو ڈائپر لگا دیا تو وہ اتنے زیادہ تنگ ہوا ڈائپر لگانے کی وجہ سے ان کا دل کرتا اس کو اتار کر پھینک دوں یعنی کتنا تنگ ہوتا ہے بندہ ڈائپر لگانے کی وجہ سے تو بچے بھی ہوتے ہیں بھائی بچے بتا نہیں سکتے لیکن وہ تنگ بہت ہوتے ہیں ڈائپر کی وجہ سے تو پلوشن کتنی ہے گندگی ہے اور اس میں خرچہ کتنا اضافی خرچہ ہے مہینے کا اور بیماریاں دیکھ لیں کتنی ہے اس میں اچھا اگر دکاندار کی بات کریں دکاندار بھی پریشان ہوتے ہیں اتنی آئیٹم رکھی ہوئی ہے پھر بھی کسٹمر آ کر ہر نئی آئیٹم کی ڈیمانڈ کرتا ہے بھائی یہ ڈائپر دے دیں یار وہ تو نہیں ہے یار وہ کنی رکھیا وہ بھی رکھیں اور مارجن کی بات کریں تو جناب اس میں مارجن بھی بلکل کم ہے جہاں پہ کمپیٹیشن ہے وہاں پر تو جناب بس کچھ نہ پوچھیں مارجن بھی بہت کم ہے اور ایک عذاب دیکھیں جناب دکانداروں کی طرف سے جو دکاندار کہتے ہیں کہ یار یہ سردیوں میں تو بہت زیادہ سیل ہوتا ہے گرمیوں کو پوچھتا نہیں ہے گرمی میں اس کی سیل بہت کم ہو جاتی ہے مارجن بھی بہت کم ہے سیل بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور لوگ پرشان ہے کہ یار اتنی آئیٹم رکھی ہوئی ہے اور اس میں اتنا مارجن بھی نہیں ہے اور جناب اس کی سیل بھی نہیں ہے اور جناب یہ ہمارے لئے پرشانی کا باعث بنو ہے تو لوگ اس سے تانگ ہیں یہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا لوگوں کو کمنٹ آپ کو بتا رہا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس دور میں ایک عذاب ہے یہ نہ بھی لگائیں تو بھی گزارہ ہو جاتا ہے ابھی اتنی مہنگائی ہے مہنگائی کے دور میں اور چیزیں گھر کی اخراجات پوری کریں یا ڈائپر پورے کریں بچوں کے تو جو زیادہ ڈائپر استعمال کرتے ہیں مہینے میں ایک دو پیکٹ ان کا لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حساب لگائیں کہ ایک بہت زیادہ کمائی کا جو حصہ ہے وہ ڈائپر کی نظر ہو جاتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ڈائپر ہے یہ تو اس دور میں ایک عذاب ہے عذاب سے کم نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میں نے اپنے طرف سے جو لوگوں کی باتیں وہ آپ تک پہنچا دی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر بتانا ہیں اور پھر آگے ہم ویڈیو کون سی بنائیں گے کس ٹاپک پر بنائیں گے وہ ابھی آپ مجھے بتا دینا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ناکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ